بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد پاکستان میں توہین صحابہ کے نام سے بڑا شور مچایا جاتا ہے اس وقت ہم کوئی بہت تفصیلی گفتگو نہیں کر رہے صرف ایک موضوع کی جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ جب لاہور کے مدرسے میں مفتی اہل سنت عبدالعزیز صاحب نے ایک جنسی کام انجام دیا تو ان کے دفاع میں ایک دیوبندی مفتی جن کا نام تھا اسماعیل تورو تو وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ایسے کام صحابہ سے بھی سادر ہوئے ہیں تو یہاں پر ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے لئے تو کلیر ہے کہ یہ کام اہل بیت علیہ السلام اور ان سے محبت کرنے والے صحابہ چاہے وہ حضرت مغداد ہوں حضرت سلمان ہوں حضرت ابو ذر ہوں حضرت امار ہوں یا وہ لوگ کے جو اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہے ہیں ان سے تو صادر نہیں ہوئے لیکن ان صحابہ کو گرفتار بھی کیا گیا توہین صحابہ کیس میں لیکن بڑے آرام سے رہا بھی کر دیا گیا ہمارا سوال ہے خصوصاً عبدالاکبر چترالوی اور جماعت اسلامی اور جمعیت کے ان منافقین سے کہ جو مختلف دنوں میں اپنا روپ دھارتے رہتے ہیں اور صحابہ کی ان بغیرت لوگوں سے کہ جو اپنے اس مفتی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے کیونکہ اس مفتی نے کیونکہ یہ خود اہل سنت کا ایک مفتی ہے اس نے آپ کے تمام ان صحابہ کو خصوصاً جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں تھے ان کو مشکوک بنا دیا اب نہیں معلوم کہ کن کن کے بارے میں اس نے کہا لہٰذا جب اس مفتی کی بات پر یقین کیا جائے گا تو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی اس کام کو انجام دیتا ہوگا ماضی میں تو پھر تو اب کسی کے لیے بھی یہ جملہ کہا جا سکتا ہے تو یہاں پر ہماری گزارش ہے اے ایس ایس کے شور کرنے والے وہ افراد کے جو صحابہ کا شور کر رہے ہیں وہ اپنے اس مفتی سے سوال کریں کہ یہ کون لوگ تھے کیونکہ اگر یہ نام بتا دیں گے چاہے وہ دو ہوں یا تین ہوں تو کم سے کم باقی محفوظ رہ جائیں گے لیکن اگر یہ نام نہیں بتائیں گے تو یہ سب کے سب مشکوک نگاہوں سے دیکھے جائیں گے اور یہی سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ناموں سے صحابہ کا شور مچا رہے ہیں تو بلا شک ان کی کتابوں میں توہین رسالت بھری ہوئی ہے توہین امہات المؤمنین سے کتابیں بھری ہوئی ہیں توہین اہل بیس سے بھری ہوئی ہیں اور خصوصا توہین صحابہ سے بھری ہوئی ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کی چیزوں سے وہ حقائق کو چھپا نہیں سکتے بلکہ وہ زیادہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ حقائق بیان کیے جائیں اور ہم بھی حقائق بیان کرتے رہیں گے اور بار بار پوچھتے رہیں گے کہ کیا یہ توہین ہے یا نہیں ہے لہٰذا آج ہم سوال کر رہے ہیں کہ مفتی اسماعیل تورو نے جو کہا تھا کہ اصحاب سے بھی ہمجنسی کے کام ہوئے گو کہ انہوں نے میں لفظ ہمجنسی استعمال نہیں کیا لیکن کہا کہ ایسے کام کیسے کام کے جو مفتی عبدالعزیز نے کیے تو یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے کن لوگوں نے یہ کام انجام دیئے اور کن کتابوں میں ان چیزوں کا ریفرنس ہے وہ صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین